ہمیشہ کانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے میں نے کیا آج میں نے پیرنس بھی اس لیے دی ہے حالانکہ مجھے پتہ یہ بلکل ایک مزاق ہے مزاق کیوں ہیں ساری دنیا کے سامنے یہ مزاق ہے کیونکہ دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے پر ایف آئی آر کاٹ دی ہے اب دہشت گردی ساری دنیا جانتی ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ اوفیشل کسی کو بھی یہ کہیں کہ میں تمہارے خلاف قانونی کاروائی کروں گا کس چیز کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر کے اوپر یعنی ان کو دو دن شباز گل کو اخوا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر جنشی تشدد کیا گیا اور اس کے اوپر اس کے اوپر ہمارا صرف ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم کانونی کاروائی کریں گے اس کے اوپر اگر آپ دہشت گردی کی تفاہ لگا دیں یہ ملک کا مزاک ہوڑا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ ملک دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر کہ دہشت گردی کی ساری دنیا ڈیفینیشن جانتی ہے تو اس کے اوپر خیر میں سوالوں کے جواب تو دے دی ہیں لیکن میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے میری پارٹی کو آپ جتنا دوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں اور اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو اب عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے پہلے میں اس لیے چپ کر کے بیٹھا رہا کیونکہ معاشی حالات برے تھے پھر سلاب آ گیا پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم آرام سے آرام سے پرامن طور پر اپنے اتجاج کرتے ہیں پیسے ہمیں کٹھے کرنے لگے ٹیلی تھو ان کے اوپر پیسے کٹھے کیے انہوں نے چینلز میں بین کر دیا آپ یہ سوچیں کہ سلاب زدگان کے لیے پیسے کٹھے کر رہے ہیں انہوں نے کیبلز بند کروا دی اس کے باوجود پانچ گھنٹے میں دس ارب روپیاں کٹھا کیا اور مجھے حیرت یہ ہے کہ کہتے تھے سلاب کے اوپر پولٹکس نہیں کر لی اور اس وقت سلاب کے اوپر ہی اس خوف سے کہ لوگ پیسے بہت دے دیں گے کیونکہ ان کو تو چوروں کو تو کوئی پیسہ نہیں ملتا اس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ٹی وی پہ بھی کوریج سیفولہ نیازی سینیٹر اس کے گھرپ کے اوپر کل ایف آئے گز گئی پتہ نہیں کتنے ڈیٹسو کیسز کر دی ہیں جو لوگ ہمیں فنڈنگ کرتے تھے پولٹکل فنڈنگ کرتے تھے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو ڈرائیا دمکائے جا رہا ہے ان کو جا کے کہا جا رہا ہے ان کے پاس ایف آئے کے نوٹسز جا رہے ہیں کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میڈیا میں بھی بند کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یوٹیوب بند کر دی وہ لوگ جو کہ انکر جو یہ سمجھتے تھے کہ میری سپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر دو بار بھاگ گئے ہیں اور پھر جو فنڈنگ کرتے ہیں پارٹی کو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں ایک طرف سلاب آیا ہوئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں سلاب کی وجہ سے سیاست نہ کرو دوسری طرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو کرش کرنے کے لیے میرا یہ چیلنج ہے ان کو آپ پرداشتیں نہیں کر سکیں گے جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں پرداشت کر سکیں گے کیونکہ لوگ تو آگے پیالیاں نکال رہے ہیں پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے ہیں پبلک میں جاتے ہیں لوگ ان کو چور کہتے ہیں وہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی وہ چھپے ہوئے ہیں سارے جو بچارے اس وقت تکلیف میں لوگ سندھ میں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ممبر اور پارلیمنٹ بھی چلا جائے تو لوگ اب دیکھیں ان سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے چوری کر کر پیسہ سارا باہر بھیج دیا ہے اس لیے یہ جو بھی یہ کریں گے میرا آج آپ سب ان سب قوم کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ کال دوں گا آپ کوئی برداشت نہیں کر سکیں گے یہ جو ایمپورٹن گورنمنٹ ہے باہر کی سازش کے اوپر ہمارے اوپر چور مسلط کیا گئے ہیں یہ بلکل برداشت نہیں کر سکیں گے صاحب صاحب ایک سوال لے لیں ایک سوال لے لیں کہ آپ بردی کال دے رہے ہیں آپ فون ریسیزوں نہیں چاہتے ملک میں سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیبر ٹاک ہو سکتی ہے اس اکومت سے علی الیکشن کے حوالے سے صرف ایک ٹاک ہو سکتی ہے صاف اور شفاف الیکشن جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میری بات سریں ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے معاشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے منگائی بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ ان سے معاشت سنبھالی نہیں جا رہی اور پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے صاف اور شفاہ بلکھیں خان صاحب آپ کی سیاست کیا ہے پھر کیا ہوگا سر اگر تو ہی عدالت کیج میں آپ کو نیائل کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں وہ تو ابھی سبجوڈس ہے وہ تو عدالت کے اندر ہے وہ میں جاؤں گا انشاءاللہ خان صاحب انتظار کس چیز میں کر رہے ہیں بہت سے کیوں لیٹ کر رہے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں ملک کے معیشت تباہ ہو رہی ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں